اسلام علیکم گائز آئی ہوب سب لوگ ٹھیک ہوگے ویلکم ٹو بیک اے این ٹو سٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے زہریلے کیڑے کے بارے میں میں نے شیئر کیا تھا جو کٹ لے تو انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اگر اس سے تکلیف برداشت نہ ہو تو کیونکہ اس کے کٹنے سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور میں نے اس ویڈیو کے لاسپ میں یہ بولا تھا کہ میں پار ٹو میں آپ لوگوں کو بچھو کے دشمن کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ جیسے انسانوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں ایسے ہی جانوروں کے بھی دشمن ہوتے ہیں ایسے ہی کیڑے مکوڑوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا دشمن ضرور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے اسی طرح ہی آج میں آپ لوگوں کو قدرتی طریقے سے کیسے ہم اگر ہمیں بچھو کاٹ لے کیسے ہم گھر میں ہی علاج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی تو یہ جاننے کے لئے آپ نے اس ویڈیو کو لاشت اکلاس میں دیکھنا ہے اور آپ میرے انسٹرگرام کو بھی فولو کر سکتے ہیں اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں تو چلیہ کرتے ہیں اب ویڈیو کو سٹارٹ بچھو دھوپ اور گرمی سے بہت زیادہ گبراتے ہیں اور اگر کبھی ایسے ڈپے مینے بند کر دیا جائے جس میں گرمی بہت زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے تیس دھوپ میں اسے چند منٹ رکھنے سے اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اکثر اوقات تو یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جب اسے دھوپ میں رکھیں تو پہلے پہل وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے اس کی جان بچ جائے مگر جب اس کو کوئی سایہ نہیں ملتا تو وہ تھکھار کر دیواناوار اپنے آپ پر ڈنک مارنا شروع کر دیتا ہے اور خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیتا ہے یعنی ایک تیس دھوپ میں وہ اپنی جان کا خود دشمن بن جاتا ہے اگرچہ بچھو انسان اور بعض جانوروں کا دشمن ہے مگر قدرت نے اس کے بھی بہت سارے دشمن پیدا کر رکھے ہیں جو اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں میکسیکو کے گرم جنگلات اور وسطی امریکہ میں چونٹیوں کی فوج اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کو جان سے مار ڈالتی ہے افریقہ کے بندر ان کی دھم کو علیدہ کر کے جسم کے بقایا حصے کو مزے لے کر کھاتے ہیں یعنی ہڑپ کر لیتے ہیں ٹرانسکوکیزیا میں ایک چھکلی کے پیٹ سے بچھو کے جسم کے کچھ حصے ملے تھے یعنی یہ چھکلی بھی بچھو کی دشمن ہے الجیریہ میں کچھ لوگ زندہ بچھو بڑے ہی شوک سے روکبت سے کھاتے ہیں اریزونا میں مرگی کے چوزے اپنے چونچوں سے بچھو کو مار ڈالتے ہیں سیاچ اونٹی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے جس طرح سیاچ بچھو بہت زہریلا بچھو ہے اور انسانوں کا دشمن ہے اگر وہ کٹ لے تو وہ انسان موکے پر ہی مر جاتا ہے اسی طرح ہی سیاچ اونٹی بچھو کی سب سے بڑی دشمن ہے اگرچہ بچھو کبھی اس کے کابوں میں نہیں آتا مگر بھولے سے اگر وہ اس کے ہتھے چڑ جائے تو پھر اس کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اگر بچھو کٹ لے تو ہم کیسے قدرتی طور پر اس کا علاج کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے چند زندہ یا مردہ بچھو کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر چند زندہ یا مردہ بچھو کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند کر رکھیں اور جس جگہ بچھو نے کٹا ہو وہاں پر یہ تیل لگا دیں فوری طور پر یوں محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہو یہی طریقہ بار بار کرنے سے درد میں خاتر خواہ کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ لیمو کا جو چھلکہ ہوتا ہے اسے پانی میں حل کر کے بچھو کی کٹے ہو جگہ پر لگانے سے بھی بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے ان چیزوں میں کوئی بھی چیز دستیاب ہو فوری طور پر اسے بچھو کے ڈسے ہوئے مقام پر لگانے سے تھندک بلکل پڑ جاتی ہے بچھو کے ڈسے ہوئے زخم سے زہر نکالنے کے لیے لوہی کی ایک بڑی اسی چابی یا پسٹول کی نالی کو اس جگہ پر زور سے ملنا چاہیے اس سے بھی زہر کے شدد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے بچھو کے کھانے کی رفتار چونٹیوں کی طرح بہت زیادہ سوس ہوتی ہے اور یہ چھوٹے سے کیڑے کو کھانے کے لیے ایک گھنٹے سے زیادہ وقت تک لیتا ہے تو گائز یہ تھی آج کی چھوٹی سی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک میری چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو بھی سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہن سکے تو گائز ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ